کیا ہوا نبیل؟ خوبصورت سے بات ہوئی ہے پیسے مگواری ہیں صدیقی صاحب سے وہ گاڑی کے ہاں پتر نسرین سے بولنا کہ گاڑی کے پیسوں کے ساتھ ساتھ ہیلیکاپٹر کی پیسے بھی مگائے کبھی کبھی گاڑی نہیں بھی چلتی خراب ہو جاتی ہے تو ہم ہیلیکاپٹر پر گھومیں گے او ماں جی وہ کوئی پیسے ویسے نہیں مگواری وہ گاڑی کے نہیں مگواری آپ ہیلیکاپٹر کی باتیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہی اگر گاڑی آ بھی گئی تو تم لوگوں میں سے چلانی کس کو آتی ہے تو ہم وہ رکھ لیں گے کبھیل نبیل ماں جی نبیل نہیں وہ جسے اونٹ چلانا آتا ہے اے بومو اونٹ چلانے والا گاڑی کیسے ڈرائیب کرے گا ہاں ڈرائیب ڈرائیب ہم ڈرائیور رکھ لیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے ارے ڈرائیور کا انتظام ہم کر لیتے ہیں اور گاڑی کا انتظام خوبصورت کر رہے گوڈ آئیڈیا اگر ہم نے ڈرائیور رکھ لیا تو خوبصورت کو گاڑی دھمکھوانی پڑے گی پتر دیکھ لینا کہ ڈرائیور جو ہے نا بانکا سجیلا فواد خان کی طرح ہو تو اچھا ہو جائے ارے مومو تم نے اسے گاڑی چلوانی ہے کوئی فلموں میں کام دھوڑا کروانا ہے بڑی اچھی گاڑی چلانے کی ایکٹنگ کرتا ہے میں نے خود کئی فلموں میں دیکھا ہے اوہ ارے بس کر دو مومتاز ہم ایک تجربہکار ماہر ڈرائیور رکھیں گے تاکہ خوبصورت کو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو آہ تو پھر ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کوئی ہترین سا ڈرائیور بہی دے ہمیں جب تک میں آدشی خلابی کلر کی لپس کٹ لگا کر آتی ہوں ارے بھئی ڈرائیور آرہا ہے مومتاز ڈرائیور اچھا ڈرائیور کا نام مومتاز ہے میں تو بھئی پیار سے اس کو پھر مومو ہی بولوں سلام سیب والیکھوم السلام الے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ سیب ہم بہت ہو رہے ہیں اوہ بھائی ہم نے تجھے بارڈر پہ نہیں بھیجنا گاڑی چلوانی ہے پچپن سے گاڑی چلا رہے ہیں سا یہ ایک دم پکڑ رہے ہیں آٹو گاڑی چلا لیتے ہو یہ سرمینویل چلا تے ہو اے موڑا آر قسم کی گاڑی چلا سکتے ہیں سیکل چلا لیتے ہو مومو تم نے اس سے کیا سائیکل چلوانی ہے ہاں تو جب کبھی کبار گاڑی اتراب ہو جائے گی تو اپنی سیکل پر مجھے گھمانے لے کر جائے گا ممتاز اوہ یاد تو ان کو چھوڑ تو یہ بتا دو تنخواہ کتنی لے گا بیس ہزار ایڈوانس ارے بھائی ایڈوانس کیوں ہاں کیونکہ ہم نے چار سال ہمائیوں سعید کا گاڑی چلایا موساہ چار سال پر ہمائیوں سعید کی پاس گاڑی تھی مجھے تو نہیں لگتا اس کے بعد دو سال فیصل قریشی کا پھر ہم نے دو سال پاد مصطفیٰ کا گاڑی چلایا یہ آج تک یہ ایک شکارت نہیں ہے یہ ایک ایک سیڈن نہیں کیا ہمارا بوٹ ڈیمنڈ ہے ہائے پتر اس کو رکھ لے پلیز میں نہ اس کے ساتھ ہمائیوں سعید کے گھر جاؤں گی اوہ مہا جی سمینہ بھا بھی نہیں چھوڑیں گی آپ کو منا ہے نہیں کیوں مجھے نہیں لگ رہا کہ تم اچھی گاڑی چلا لیتے ہو وہ کیسے باتے کرتا ہے یا ابھی گاڑی کی چابی دو ہمارا ساتھ چلو گاڑی چلا تا کیسے ہو دیکھ لے نا تصلی ہو جائے آہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ابھی گاڑی کی چابی نہیں ہے کیوں کم ہو گیا ہے آہ ایک اصل میں نا گاڑی ہم نے ابھی لی نہیں ہے آہ گاڑی نے لی تو میرے کو کیا کرنے بست بھلا ہے آہ ایکچولی گاڑی بھی ہم لے لے گے لے لے گے اچھا ڈرائیور مشکل سے ملتے اس نے تمہیں رکھ لیا چلے محمود صاحبی اڈوان سے آہ ارے میں کہاں سے دوں اڈوان یار محمود صاحب ڈرائیور کے سامنے بیزتی مت کرائیں اپنے کمرے میں جائیں علماری کھولیں اس کا جو تیسرا ہے نا ڈرار وہ کھولیں اور اس میں جو آپ نے پیلی جرافے رکھی ہوئی ہے نا اس میں پانچ پانچ ہزار کے چار نوٹ لے کے آ جائیں ارے تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ وہاں پیسے پڑے ہیں نبیر ارے محمود صاحب خبر رکھنی پڑتی ہے جائیں 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 اور تو بھائی چل مجھے ملے کا چکر لگوا آکھا وہاں تم کو ہم اپنے کندے پر بٹا کے چکر لگوا ہے یہاں گھاڑی دو آنے دو آہاں آجا کیا جائیں آہاں آہاں مہا جی آجا کیا میں تمہیں سیکھا رہا ہے نہیں نہیں مہا جی ٹنشن نہ لے آہاں کو پکے بھائی اڈوانس دے رہا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک آہاں آہاں علیمران بڑھائی تجربہ کا ڈرائیور ہے ماشاءاللہ بڑھائی کلین ریکارڈ ہے یار اس کا ہاں ارے یار بھائی کہ سب لوگوں کے پاس امپلوئی رہا ہے کوئی ایکشنٹ ہی کیا اس نے کیا گاڑی کا اسی لیے ہیلو 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 آواز یار یہ علیمران میں کرتا ہوں دجھے ہلو 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 یار مہمو صاحب جس کو بتاتا ہوں پرائیور کا یار وہ آگے سے پوچھتا ہے گاڑی کام چلی ہے یار گاڑی کام آئے گی سر گاڑی آ جائے گی یار تو میں تمہاری تنخواہ مل گئی ہے نا بس مجھے نہیں پتا مجھے آج کے آج ابھی اسی اپیسوڈ میں اپنی گاڑی چاہیے نماغن محمود محمود کے گاڑی میں چاہیے اپنی گاڑی چاہیے یہ ہمارا وہ ہے رجیہ ڈرائیور ہاں یہ رجیہ کا ڈرائیور ہے کلسون جس کا بھی ڈرائیور ہے ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں او جانو یہ ہمارا ڈرائیور ہے ہم نے اسے نوکری پر رکھ لیا ہے آپ لوگوں نے گاڑی لے رہے سے پہلے ڈرائیور رکھ لیا ہاں بھئی آج کال اچھے ڈرائیور ملتے کہاں ہیں اسی لیے ہم نے اسے فاراں رکھ لیا نوکری پر تو اب اس سے کروائیں گے کیا گاڑی تو ہے نہیں ہاں ارے بھئی اب تک گاڑی نہیں لے لیتے تب تک اسے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروائیں گے اچھا تو جاؤ جا کر سبزی لے کر آؤ یا میں ڈرائیور ہے سبزی مانگوانی تو گاڑی کچھا بھی دو گاڑی پجائے اوئی شوش اس کے نقرے تو دیکھیں رفاقت ارے بھئی اس بچارے کو کیوں زحمت دیتے ہو میں ہوں نا میں لے آتا ہوں سبزی لاؤ پیسے دو لے کر آتی ہوں اور جانو گاڑی کے پیسے بھی لیتی ہے نا ہاں شد اب تبیل اوئی اس نوٹ اوکے جانو اوئی اس نوٹ اوکے اتر پورے ملے میں میں اس ڈرپوک لیسا باد ہو رہاں باد ہو رہاں آہاں جا کے نا بتا چکی ہوں کہ یہ ہمارا نوان ڈرائیور ہے اب شام تک وہ جیلس پڑوسنیں آ جائیں گی گاڑی دیکھنے کے لیے کچھ کر پستی بڑی ہو جانی ہے پھر آہاں نبیل میں تو کھے تو ایک کام کرو کیوں نہ شام تک ہم کرائے پہ گاڑی لے ہیں واہ نا مونا ہم کرائے کا گاڑی نہیں چلائے گا امونا بھی کوئی سٹینڈرد مجھے تمہارا کوئی ہے وہ سٹینڈرد ہے آہ جی ای 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 اچھا بھائی تو یہ کام کر تو تینشن لے لے تو ابھی نکل فیلال جیسے ہم گاڑی لیتے ہیں فون کریں گے فارن آ جانا چل جا میرا بایی ٹیکشو پتر ڈرائیور تو تو نے بھیج دیا میں تانگا کون چلائیں گا او یار ماں جی ہم تانگا نہیں یار گاڑی لینے والے ہیں میں نے سوچ لیا ہے محمود صاحب کہ میں نے کرنا کیا ہے ہم کسٹوں بے گاڑی لے گا اور کسٹیں بھرے گا کون ظاہری بات ہے بھئی آپ اور کون او یار ماں سے بھر ہوگا بھے کسٹیں میری معمولی سی پینشن آتی ہے ہاں پتر یہ بڑے معمولی آدمی یہ نہیں بھر سکیں گے ممباز او یار محمود صاحب تینشن کیوں لے رہے ہیں آپ بھر لیں گے کسٹیں آپ تینشن نہ لے میں بیس سے تیس سال کی کسٹیں کروا دوں گا آپ کو ہاں میں ڈیلوں کو فون کر دوں ایک سیکنڈ رک جائیں ایک جاننے والا ہے میرا کام وہ پہلے کچھ اور کرتا تھا لیکن اب اس نے شروع کیا ہے ہلو آرانہ رزوان عزبت بات کر رہے ہیں جی کہیے کہے تو کسم کا ہے جو کام ہے وہ کہیے میں تو گاڑیاں دکھانے آیا ہوں جی میں گاڑیاں دیکھ کر امپریس ہونے باری لڑکی بلکل نہیں میں آپ کو مزدہ دکھاتا ہوں پرانی ہے مگر اے ون کنڈیشن ہے مجھے کچھ نہیں دیکھنا کچھ تو دیکھنا ہے مائنڈ پڑھا لے میں پاس سب کی تصفیر ہے رکشا ٹیکسی روٹسائکل گاڑی کچھ تو دیکھ لے مسٹر آپ ہے کون میں میں ہوں ٹونی ٹونی نو دو گیا رہا لیکن آپ مجھے پیار سے ٹونی بولا سکتی ہے میں آپ کو پیار سے بلاؤں گی کیوں تو جی غصے سے بولا لیجئے آپ تو غصے میں بھی خوبصورتی لگیں گی میرا نام کیسے پتا چلا آپ کو آپ کا نام میں تو نہیں جانتا لیکن آپ بتانا چاہے تو بتا دیجئے شات اپ جاؤ یہاں سے سنیے تو وہ آپ کی حاصل رہا فون آیا تھا کسی نبیل صاحب کا آپ کے بڑے بھائی ہوں گے نا وہ وہ میرا شوہر ہے اوہو بڑا افسوس ہوا جانکت بہرحال انہوں نے مجھے پلایا تھا بہت ضروری کہا میں ان کو تو پہلے نہیں بتا سکتے تھے جی سین بھی تو پورا کرنا تھا کسی خوبصورت نڑکی کے ساتھ فضول باتیں بند کریں اور آئے اندر موسیقی موسیقی